آج ہم سجدہ سحف کے ایک بہت ہی آسان تاریخے کے بارے میں بات کریں گے آپ کو بتا دیں کہ سجدہ سحف ہر مسلمان کو کرنا آنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم اور زندگی بھر کام آنے والا مسئلہ ہے اس کا تاریخہ یہ ہے کہ نماز ختم کرنے کے فوراں بعد سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم کون سی غلطی کے لیے سجدہ سحف کر رہے ہیں اس کے بعد تقبیر کہنا مستحب ہے واجب نہیں ہے چاہے تو کہیں یا بینہ کہیں ہی ڈائریکٹ سجدے میں جائیں اور جو ذکر سجدے کا ہمیں یاد ہو وہ ذکر پڑے اس کے بعد بیٹھیں اور پھر دوبارہ سے سجدے میں جائیں اور جو ذکر یاد ہو وہ پڑے اس کے بعد بیٹھیں اور پھر تشہود اور ایک سلام پڑے یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس اتنا کہہ کر ہماری نماز تمام ہو جائے گی اور جو ہماری غلطی تھی وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اگر آپ کا ایک ہی نماز میں ایک سے زیادہ سجدے سحف کرنے واجب تھے تو اسی طرح سے آپ باقی کے سجدے سحف بھی انجام دے سکتے ہیں